ہلو ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو میں یہاں کچن میں بیٹھ کر کے ساری چیزیں سامان جو مسالے وغیرہ تھے اور چپس پاپڑ وغیرہ بھی جو بنے ہوئے تھے نا اور ہولی پہ جو بنتے ہیں طرح کے ونجر وہ سب اور گھر میں کیا کیا مسالہ کیا خراب ہونے والا ہے وہ سب میں نکال نکال کے دیکھ رہی تھی کافی چیزیں میری خراب ہو گئتی جیسے سرسو وغیرہ میں کلڑے لگ گئے تھے اور وہ جو جو ہوتا ہے نوراتری والا اس میں بھی کلڑا لگ گیا تھا کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کنارے سائیڈ رکھا رہتا ہے جو نظر کے سامانے نہیں پڑتی ہیں اگر آپ کا کوئی اور کچن سمحال رہا ہوتا ہے تب پھر وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ میں کئی چیزیں بناتی رہتی تھی بٹھنان وغیرہ آئی تھی تو لوگ وہ سب نہیں بنا پاتی تو وہ والی چیزیں میری خراب ہو گئتی جیسے کی کسٹڑ پاوڈر پہلے کا رکھا تھا اور بیکنگ پاوڈر جو تھا وہ بھی میرا خراب ہو گیا تھا بیسن خراب ہو گیا تھا تو بہت سی ایسی چیزیں تھی گرم مسالے کھڑے مسالے جو الگ الگ کر کے میں نے رکھا تھا اور کئی الگ جگہ میں ڈبے میں کر کے جیسے ڈبے وغیرہ بھر دیتے ہیں جیرہ وغیرہ مسالہ وغیرہ کچھ ہوتا ہے جو الگ کر کے میں رکھ دیتی ہوں وہ سب رکھ دیں گے تو وہ سب بھی پڑے رہ گئے تھے آج میں نے سب نکال کر کے دیکھ رہی تھے تو جیرہ میرے ہاں بہت ڈھیر ماترہ میں نکلا اور سارے ڈبے کو میں نے اچھے سے کیا اور سارے جو ڈبے تھے کچھ جو بہت بھرے نہیں تھے تھوڑے تھوڑے اس میں تھوڑے اس میں رکھے ہوئے تھے ان ڈبے کو میں نے خالی کر کے ایک میں سب چیچ کیا یہ سٹیل والے میں سارا میں نے رکھ دیا اور پیلے والے میں پاپڑ چپس میں نے اکھٹا کر کے دھر دیا تھا اور یہ جو بڑے بڑے ڈبے میں چھوٹے چھوٹے سامان کر کے الگ الگ رکھا تھا وہ سب میں نے سب صحیح سے رکھا اور باقی ڈبے وغیرہ دھول کر کے یہاں پہ ڈال دی تھی میں نے سارا سامان رکھ دیا تھا ممپھلی خراب ہو گیا تو وہ سب دھول دکھانے کے لئے چورہ خراب ہو گیا تھا تو وہ سب یہاں پہ ڈھول کر کے ڈبے ایکسٹرا تھے جب سامان آگے آئے گا تو پھر دھریں گے کہہ سکتے بہت جلدی ڈیلیوری ہونے والی ہے ڈاکٹر نے بھی ڈیٹ ڈے دیا تو بیٹھے بیٹھے جو ورک ہوتے سامان کر لیتی ہوں تو اس طریقے سے میرا 9th month چل رہا ہے اس میں اس طریقے سے میرا روٹین چل رہا ہے اس میں تو یہاں پہ میں نے لوکی لے لیا ہے چھل کر کے سب رکھ دی تھی ایک آدھی لوکی میں کس دوں گی راہتا کے لئے اور آدھی لوکی کا لوکی کا جو لگدعوہ ہوتا ہے وہ بنانے کا موڑ ہے اور میں یہاں پہ ڈائریکٹ آپ سے evening میں مل رہی ہوں کیونکہ continue vlog بنا پانا آپ سمبھو نہیں پتا کیونکہ بہت سی دیکھکتیں ہو رہی ہیں مجھے اب 9th month میں آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے شام کے ڈینر کی یہاں پہ تیاری چل رہی ہے ٹک ٹک فلکی لائی ہے کیا لینے گئی تھی بوہ کے ساتھ فلکی فلکی لینے گئی تھی کون کھائے گا بوہ کو بھی بلالو فلکی کھائیں گے کرتی ہوں آپ سے اندھیر آ رہا ہے اچھے ہوں گے تو اس وقت میں یہاں پہ گاجر کا حلوہ بھون رہی ہوں گاجر کا حلوہ کھانے کا منتھا نیوہ وگرہ کاٹ کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے لاؤکی کو رائتہ بنانے کے لئے بھون کے رکھ دیا ہے مطلب سیمپل طریقے سے بھونتے ہیں تیلویل کچھ نہیں رالا جاتا ہے اور سبجی میں نہیں بناوں گی سبجی چاون روٹی نلند بنائیں گی میں نے سوچا لاؤ کھڑے کھڑے ہلوہ بنا لیتے ہیں گاجر کا اور رائتہ یہ دو چیز بنا دوں میں اور نلند بچوں کو لے کر کے باہر گئی ہوئی ہے بچے کھیلنے کے لئے گئے ہیں اور 6 بچ کر کے 20 منٹ ہو رہا ہے شام کے اس وقت تو بس گھی ڈالا ہے میں نے اور گاجر کو بھون رہی ہوں آج میں گاجر کا ہلوہ بوائل کر کے بنا رہی ہوں اور میوے بغیرے یہ کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں تو چلیے پھڑا پھڑ سے کر لیتے کام تو جیسا کہ 9 month pregnancy twins pregnancy چل رہی ہے میں بیٹھ نہیں پاتی ہوں اور کئی چیزیں دکت ہیں جو جھکنے والے بار کیسے نہیں لیکن مجھے بیٹھنا بھی نہیں پسند ہیں میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں کھڑے کھڑے جو ورک ہوتے ہیں وہ سب جیسے کچھن کے کام بغیرہ ہیں وہ سب میں کر لیتی ہوں اگر میری ہمت پڑتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کرنے میں یہ ہوتا ہے نا سمیں بھی نکل جاتا ہے خالی بیٹھا رہو تو فالتو چیزیں دیماغ میں چلتی ہیں کیونکہ بس کچھ ہی سمیں باقی ہے تو اس لئے میں اپنے آپ کو بیجی رکھنے ہوں تو یہاں پہ میں کھالی کر لوں گی لوکی کے راہتے کے لئے میں نے لوکی کو کس کے اس کو بھون کر کے رکھ لیا ہے سیمپل طریقے سے بھپاتے ہیں کئی لوگ وہی بھپا کر کے ہی رکھتی ہیں یہاں پہ اور دوسری طرف ہلوہ بھی بھون رہی تھی اور اس کو کڑھائی کو میں دھولنے کے لئے رکھ دوں گی جب آئے گی بچوں کو لے کر کے وہی دھول دے گی گاجر فریج میں پڑے ہوئے تھے سلاعت کے لئے بچوں کو سلاعت میں کھانا ہی رہا تھا تو گاجر خراب پڑا تھا ایک کلو کے لگ بھاگ تو بس دن میں دوپہر میں نرن نے کس دیا تھا اور میں نے وائل کر کے لاؤ فٹا فٹ سے گاجر کا ہلوہ شامکہ بنا دیتے کیونکہ شام میں پتی جی بھی آ جائیں گے ڈیوٹی سے تو پانی پینے کے لئے ہو جائے گا اور میٹھا کچھ کھانے کا من کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی ہو جائے گا کھانے میں تو اس طریقے سے چھوٹے موٹے کام میں کر لیتی ہوں پھر بیٹھ جاتی ہوں بیچ بچ میں پانی بہت پیتی ہوں تو اس طریقے سے میں نائن مانت میں بھی اپنا روٹین جو کچھن کا ہے جو ڈیلی روٹین کہہ سکتے پورا تو نہیں کر پاتی ہوں بر چھوٹے موٹے جو روٹین ہوتے کیچن کے ہو گئے یا کھڑے 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 کام ہو گئے وہ سب میں کرتی رہتی ہوں بیٹھنے کا من نہیں کرتا دن میں دوپر ٹائم میں میں سوتی ہوں دوپر میں میں بھرپور آرام کرتی ہوں بٹ سام ہوتے ہوتے تھوڑا سا اوبیا ہی ٹائپ کا لگنے لگتا ہے عجیب سا ہونے لگتا ہے من تو پھر میں سوچتے بیٹھ بیٹھ سبجی کاٹ دیتے ہیں اگر ٹھیک لگتا ہے کھڑے کھڑے میں بھون بھی دیتی ہوں یہ سب ورک ہے میں کر لیتی ہوں باقی برطن وغیرہ دھن لیں مجھے دکت ہوتی ہے یہاں پہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے یہ ہیٹر اس وجہ سے میرے پیٹ پہ اتنا لگ نہیں رہا تھا تو یہاں پہ فٹا فٹ سے گاجر بھول لیتے ہیں ہلوہ بنا لیتے ہیں تو گھی ڈال کر کے یہاں پہ میں نے گاجر کو بھونا ہے لگ وقت 10 منٹ تک اس کے بعد جو گھر کی دودھ رہتی اسی کی ملائی میں نکال لوں گی وہی ملائی میں اس میں ایڈ کر دوں گی باقی آدھا کب دودھ تاکہ اچھا سا ایک فلیور آ جائے آپ اس میں کیسر بھی ملا سکتے ہیں اور اگر آپ کو فلیور اور اچھا چاہیے تو اس میں آپ کی لائچی پاورڈر بھی ملا سکتے ہیں بٹ میں سیمپل طریقے سے بنا رہی ہوں گاجر کا ہلوہ جو اورنج والے گاجر ہوتے ہیں اس کا ہلوہ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ سوادہ نسار چینی ایڈ کر دیں گے اور اسی ٹائم پہ میں اس میں میوے ایڈ کر دوں گی اور بس سیمپل طریقے سے آپ کو اس کو چلانا ہے اچھے سے بھون لینا ہے تو آج دودھ اُبال دے تھے تو کافی یہاں پہ سکت گر گیا اس کو بھی صاف کرنا ہے تو یہ ہمارا ہو رہا ہے میں گھرہ سب ڈال دیا ہے میں نے گھر کا ملائی ڈالا ہے آپ دور بھی ڈال سکتے ہیں تو بس پانی بھی آنے لگا ہے میں نے کھلا چھوڑا تھا کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دھولنا ہے اور آج لوکی کاٹ کے میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو آج بنے گا لوکی کا لگ دعوی جو بولتے ہیں ڈال والی لوکی اور چنی کو ڈال کو بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تو لوکی چنی کی ڈال چاول روٹی یہ رہے گا آج راز کا ڈینر آج کا ڈینر تو پانی آ گیا ہے پانی بن کر دیتے ہیں برتن ننند ہی دھولتی ہے ابھی وہ باہری بچوں کو لے کے باقی ادھر میں بالٹی وغیرہ بھر دوں گی اور اس طریقے سے جا رہا ہے ڈے کچھن میں کافی زیادہ ڈبے وغیرہ ساف کیا گیا تھا تو سارے سوک گئے تھے سب سمان ڈک کر کے لگا دیا گیا باقی جو ڈبے کھالی پڑے ہیں ان کو اوپر ٹار پر لگ دیا گیا جب سمان آئیں گے تو اس میں بھر بھر کے لگائیں گے تو اس طریقے سے کام چل رہا ہے تو ہو گئی ہے شام اور ہزبین جی آ چکے تھے پھر شام کو آتے وقت میں گھر میں وٹر میلون لے کر آئے تھے بچے کل بول رہے تھے کافی زیادہ آیا تھا بیچنے کے لئے تو یہ کہہ کہ میں باہر سے ہی لیتا ہوں گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اور اس وقت شام کے 6-6-20 یا ایسے ساڑھے چھے ہو رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ وٹر میلون انجوئے کر رہے ہیں اور حلوہ اگر ابھی بند کر کے ریڈی ہو گیا ہے بس اب ڈینر بنانا ہے تو سات بجے کے بعد سٹارٹ ہوگا باقی نوراتری چلنا ہے جیسا کہ جان ہی رہے تو دیا بات ہی کرنا ہے ابھی شام میں تو یہاں پہ رہا نہیں جا رہا تھا وٹر میلون پہلی بار سیزن کا میں کھا رہی ہوں آج جب سے سمر والا سٹارٹ ہوا ہے تو دوپہر کا ٹائم ہے اور یہاں پہ ہم لوگ لیٹے ہوئے ہیں ٹک ٹک بھی سو رہی ہیں تو ریڈی سے بس باتیں ہو رہی تھی اب بس کچھ ہی ٹائم ہے مان کے چلیے کچھ ہی سمیں ہونے کے لئے تو بس ریڈی سے بات میں کر رہی تھی کہ میں پانی لینے جا رہی تھا تو ریڈی سے باتیں ہوں کہ میں لے لیتی ہوں میں لیتی آتی ہوں آپ کے لئے تو ریڈی سے باتیں کہ ریڈی اب بے بی آنے والا ہے تو ریڈی کا ریاکشن دیکھتے ہیں میری ڈاورٹر کا ریاکشن ریڈی ریڈی آپ کو پتا چلا تھا ممہ کے ٹائم میں بے بی ہے پتا تھا ہاں تو کیسا لگا تھا آپ کو بہت اچھا لگا تھا کیوں کیوں اچھا لگا تھا دونوں بے بی ٹوینز پتا چلے تھے دونوں بے بی ٹوینز پتا چلے تھے تو ریڈی کہہ رہے تھے کہ دو دو آ جائیں گے بے بی میں ان کا کیئرنگ کروں گی میں ان کے ساتھ کھیلوں گی اس کا دھیان لکھو گی بے بی کا ہاں ممی کا بیچ بیچ میں دھیان دیتی ہیں پانی وانی میں اگر پانی مانگ لو تو تین سے چار بار دے دیں اس کو کہیں گے بار بار میں ہی دوں لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ دھیان دیتی ہے جیسے کی میں لیٹی رہتی ہوں تو اس مہاں پاس میں نہیں آتی کہ ہاں ممہ کے ٹمی پر چوٹ لگ جائے گا ٹک ٹک سب سے زیادہ دھیان دیتی ہیں اگر مجھے ایچیں ہوتی ہے اور ڈانی وگرہ نکل گئے ہیں تو پاوڈر کریم لے کر کے ٹک ٹک کیا کرتی ہے مممہ لاؤ لگا دیں اگر میں بھول بھی جاؤں مممہ لاؤ میں دوا لگا دوں تو ٹک ٹک بہت کیا کرتی ہے اگر ٹک ٹک جگی ہوتی تو میں بتاتی ہوں پر ٹک ٹک سو رہی ہیں اس ٹائم پہ اور ردھی بھی ہے اور اس سمیں دوپہر کے دو بچ رہی ہیں تو بس اب ردھی اپنا ہمک کر لی ہیں شام کو سار آئیں گے پڑھانے کے لیے تھوڑا سا آرام کریں گے اس ٹائم میں سب لوگ آرام کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں تو ہو گئی تھی شام اور جیسا کہ اس سمیں میں چکندر کا جوس نہیں پی رہی ہوں نائندھ منت چل رہا ہے میرا چھوڑ دیا ہے میں نے پینا دوپھر میں دہی لیتی ہوں میں پھر اس کے بعد تھوڑا سا شام کے ٹائم میں انگور وغیرہ لینا پسند کرتی ہوں چار ساڑھے چار پانچ بجے ہلکا سا یا کوئی ناشتہ ہو گیا پوہا ہو گیا یا روٹی رکھی رہی چاہ کے ساتھ روٹی لے لیتی ہوں یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہی کھا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ساڑھے پانچ بج رہا ہے اور میرا آج کل نائندھ منت پرینگنسی میں جو ہے نا اس سمیں میری اس پرینگنسی یعنی میں ڈیلی پانچ چھ دن سے جب سے نوراتری لگا ہے تب سے اس کے ایک دو دن پہلے سے میں ڈیلی پانی ڈال رہی ہوں پودھوں میں کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور ادھر دیوال کے سائیڈ میں چھڑیوں کے لئے بھی پانی رکھتی ہوں وہاں پہ اور روٹی چھوٹے 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 ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ لوگ آ کر کھا لیں اور گرمی کے وجہ سے پیڑ زیادہ پانی مانگتے ہیں ڈیلی شام میں میں پانی ڈال دیتی ہوں سارے پودھوں میں تاکہ پودھیں ہرے بھرے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور پتجھڑ کے بعد جو نئی پتیاں نکلتی ہیں اس کی بات ہی الگ رہتی ہے اور مٹی پہ جب پانی ڈالو تو اس میں جو سوندھی سوندھی والی خوشبو آتی ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بھی روٹین میں میرا آج کل جڑ گیا ہے ڈیلی پانی ڈالنا پودھوں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے شام میں سائیڈ باہر سائیڈ میں سمیں بتانا پرسند کرتی ہوں پانی ویگرہ ڈالنے کے بعد ایک باٹل لے کے بیٹھتی ہوں پورا پانی ختم کرتی ہوں یہی چیئر پہ شام کے سمیں اس کے بعد اندر جا کر اس سمیں ایوننگ ٹائم میں دیا باتی جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے تو بچے آ گئے تے گھنٹیل کے سم نے پیر ہاتھ دھولیا تھا اور بس یہاں پہ ماتارانی کی آرتی چل رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں تو سب مل بات کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں پوجہ ماتارانی کا اور میں نے نوراتری کا بلوگ ایسے اسپیشلی نہیں بنایا ہے بلکل اس سمیں سمیں نہیں مل رہا تھا تو چلیئے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک اور ڈیسٹنگ بلوگ کے ساتھ با با ایفریون